اسلام علیکم ناظرین ایسے پاکستانی ڈراماز جن کے ویورز ہیں بلینز میں اور انہوں نے ہائیسٹ ریٹنگ کے ریکارڈز بھی کرس کر لیا ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ڈراماز دکھائیں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ڈراما سیرل دیارے دل دیارے دل ایک ہائیسٹ رینکنگ سیرل ہے دیارے دل کی کہانی آگا جان کے گھر سے شروع ہوتی ہے جن کے دو بیٹے ہیں وہ زدی پرسنالیٹی کے مالک ہیں حویلی میں چلتا ہے صرف آگا جان کا حکم آگا جان اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی ارجمن سے بچپن میں ہی تیہ کر چکے تھے لیکن بڑے ہو کر وہ جو ہی ان کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں تو بہروز انکشاف کرتا ہے کہ اسے اپنی کلاس فیلر روحی سے محبت ہے شادی کرے گا تو صرف روحی سے جاتے ہیں غصہ بہروز کی ارجمن سے شادی پر ار جاتے ہیں لیکن بہروز بھی تھا باپ کی طرح زدی اور وہ آگا جان کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے جب اس سے بات نہیں بنتی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے آگا جان بھی بھلا کب ماننے والے تھے وہ ایک عجیب شرط رکھتے ہیں کہ اگر بہروز نے صحیح ٹائم پر ارجمن سے نکاح نہیں کیا تو بہروز کی جگہ ان کے چھوٹا بیٹا اسی کی منگیتر سے نکاح کر لے گا کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی بیٹے اور باپ کے زد کے خاطر یہ لوگ وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا ڈراما سیریل باغی باغی کی رینکنگ بہت آئی تھی یہ ایک ہائیسٹ رینکنگ والا ڈراما تھا یہ ڈراما سوشل میڈیا کی مشہور پرسنالیٹی کندیل بلوچ پر بنایا گیا ہے اس میں سبا کمر نے کندیل کا کردار بخو بھی نبھایا ہے اس ڈرامے کو دیکھنے کا سب سے اہم سبب یہی ہے کہ اس میں کندیل جیسی لڑکی بہت سارے مشکل حالات کا شکار ہوتی ہے ویسے تو ڈراما دیکھ کر یہ لگتا ہے ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ٹی وی سٹارز یا سیلیبرٹیز بہت آسانی سے آتے ہیں ناچ گانا کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں سٹار پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا ناچنے گانے کے لئے بھی آپ کو ایک اپورچنیٹی کے ضرورت ہوتی ہے اس ڈراما سیلیبرٹیز میں ایک ایسی ہی سوچ کو پروموٹ کیا گیا کہ سٹرگلنگ لڑکیوں کا کبھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اگر آپ یہ ڈراما دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سٹرگلنگ لڑکیوں کا اور موڈلز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے ہر قسم کا فائدہ نکالنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ لڑکی ان کی ہر بات مانے اور کمپرومائز کرے یہ ڈراما اور لڑکیوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو صحیح طریقے سے شو بیز میں جانا چاہتی ہیں اور ان مستیکس کو ایوائیٹ کرنا چاہتی ہیں جو ایک عام لڑکی کرتی ہے اس ڈراما سیرل کی کہانی بہت سبردست ہے اور آپ یہ دیکھ کر بہت سارے کریئر سے ریلیٹڈ کوسٹنز کو سولف کر پاؤ گے ڈراما سیرل دل لگی دل لگی وہاں کئی میں دل لگی ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو اس سیرل سے اپنا دل لگا بیٹھیں گے اس ڈراما سیرل میں ایک اگریسیو ہیروین ہے یقینن آپ نے یہ بات پہلی بار سنی ہوگی کہ ہیروین کیسے اگریسیو ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ شروع میں ٹینٹرمز دیکھا رہی تھی ہیرو کو پٹانے کی کوشش کر رہی تھی بلکہ اس ڈراما میں ایکزیکٹلی اگریسیو ہیروین دکھائی گئی ہے جو کہ اپنے گراؤنز پر سٹینڈ کرتی ہے اور لڑکے کے سامنے آسانی سے ہارڈ نہیں مانتی بلکہ وہ اسے صحیح تگنی کا ناچ نچا کر پھر اس سے شادی کے لیے راضی ہوتی ہے اس ڈراما سیرل میں بیسٹ وینڈ کا رول بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو اپنے بیسٹی کو کسی اور سے بہاتا نہیں دیکھ سکتی اس ڈراما سیرل میں مہوش حیات نے ہیروین کا رول پلے کیا جبکہ ہیرو ہیں ہمائیوں سعید ڈرامے میں عمرانہ شرف بیسٹ وینڈ کا رول پلے کر رہے ہیں جو اپنے بیسٹ وینڈ کی شادی اپنی محبوبہ سے کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی گل فرینڈ کی شادی کسی اور سے ہوتی ہے وہاں جا کر ساری لائٹس خراب کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا بیسٹ وینڈ اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے اسی لئے وہ ایسی چھوٹی موٹی کوششیں کر کے اپنے دوست کو اپنی محبوبہ سے ملوانا چاہتا ہے اور یہ بہت زیادہ کیوٹ سین تھا ڈراما سیریل من مائل من مائل اب تک کا سب سے ہائیسٹ رینکنگ روم کام سیریل ہے ویسے تو ڈراماز بہت دیکھنے کو ملتے ہیں پر یہ ڈراما سیریل بالکل بھی نہیں ہے کہانی گھوم رہی ہے گھر بھر کی لادلی من مائل کی طرف جو اپنی دوست کے بھائے رافے سے کرتی ہے محبت اور گھر والے اس کی رافے سے شادی پر نہیں تیار اور رافے سے شادی کی صورت میں اسے گھر سے چلے جانے کا کہتے ہیں من مائل گھر چھوڑنے پر بھی ہو جاتی ہے تیار لیکن رافے خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا اس ڈراما سیریل میں سینز پھر کافی زیادہ انٹینس ہو گئے تھے منہل کو لگتا ہے کہ رافے اس سے پیان نہیں کرتا جبکہ رافے کہتا ہے میں تمہیں ڈیزارف نہیں کرتا دل برداشتہ ہو کر بیچاری منہل میم یعنی میکائل سے شادی کر لیتی ہے اور خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہے پر میم تھا بہت ہی ڈھیٹ اس میں موجود تھی ہر برائی اور منہل کے گھردار کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا اب آگی آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منہل دوبارہ اپنے شہر سے تلاق لے لیتی ہے کیونکہ وہ اسے بلکل بھی خوش نہیں رکھ باتا ڈرامے کا ہیرو بہت ہی زیادہ معصوم دیکھتا ہے اور اس کا کیریکٹر کیا ہے حمزہ علی اباسی نے جو کہ ہمیشہ معصوم ہیروز کے رولز پلے کرتے رہے ہیں اس ڈراما سیریل میں مایہ علی نے ان کا ساتھ دیا بات کریں گے پریزاد کی ڈراما بریزاد جس نے نہیں دیکھا اس نے میل اورینٹڈ کوئی ڈراما نہیں دیکھا اگر آپ ایک میل ہیں یا پھر ایسی فی میل جو کہ بہت زیادہ کیریئر اورینٹڈ ہے تو آپ کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے کبھی بھی پاکستانی ڈراماز میں رومانس اور موٹیویشن ساتھ ساتھ نہیں دکھائی جاتی کیونکہ جو ڈراماز موٹیویشنل ہوتے ہیں ان میں رومانس نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں وہ تڑکہ موجود ہوتا ہے اور جن میں تڑکہ ہوتا ہے ان میں کوئی سیریس بات یعنی کہ موٹیویشن نہیں ہوتی پر یہ آل ان ون ڈراما ہے اس میں آپ کو ملے کر رومانس کا تڑکہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پڑھ دینے والی موٹیویشن ڈرامے کے اند تک آپ بھی خود کو پریزاد سمجھیں گے کیونکہ پریزاد بہت ہی زیادہ سٹرگلنگ کیریکٹر ہے مزید کی بات ڈرامے میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ہیروینز دیکھنے کو ملیں گی جن میں سے ایک ہے سبور علی اور دوسری ہیں یمنا زیدی ڈرامے کی کاسٹ بھی سوپر ٹوپر ہے آپ کو کوئی بھی چہرہ بے معنی نظر نہیں آئے گا بات کریں گے اہدے وفا کی اس میں بھی ہیروینز کی ہے بھرمار اور یہ ڈراما بھی ہے آرمی کا تچھو لڑکیاں فوجیوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں یا کسی فوجی سے کرنا چاہتی ہیں شادی تو پہلے اہدے وفا ضرور دیکھ لیں اس ڈراما سیرل میں فوجیوں کے کیریکٹرز کو بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ دکھائے گیا ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آرمی میں چاپ کرنے والے نوجوان بھی ساتھ ساتھ اپنی لف لائف کو بھی مینٹین کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں تقریبا ہر ہی پروفیشن پر نظر ڈالی گئی ہے اس ڈراما سیرل میں علیز شاہ اور اہدر زمیر کی جوڑی کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا جبکہ ڈرامے میں زارہ نور عباس بھی مرکزی کردار میں شامل ہیں بات کریں گے زندگی گلزار ہے کہ اگر آپ ایک ایسی کلاسک ہیروین دیکھنا چاہتے ہیں جو سر پر دپٹہ لیتی ہو تو ڈراما زندگی گلزار ہے کو ضرور دیکھے گا نہ صرف گھر میں بلکہ یہ ہیروین یونیورسٹی میں بھی شلوار کمیز اور ایک اچھی چادر میں جاتی ہے جو نہ صرف بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بلکہ آپ یہ دیکھ کر بہت خوش بھی ہوں گے اور آپ کو پرانے کلچر کی ایک جھلک اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گی جہاں آج کل ڈراماز میں پین شرٹس اور ٹاپس والی لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں وہیں یہ ڈراما اپنی ہیروین کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت رہا ہے ڈراما ہم سفر ہم سفر بارہ سال قبل دوہزار کیارہ میں ایک نیجی ٹی وی چینل سے نشر کیا گیا تھا یہ ڈراما فرد اشتیاق کی نوول پر مبنی تھا ہم سفر ڈرامے میں لف ٹرائنگل دکھایا گیا اور ایک ٹاکسک ساس کا کردار بھی آپ دیکھیں گے جو اتا کیا ہے اتیقہ اڑھونے یہ ڈراما فواد خان اور ماہرہ خان کا وہ پرانا ڈراما ہے جو دیکھنا تو سبھی چاہتے ہیں کیونکہ فواد اور ماہرہ اب زیادہ پوپلر ہیں لیکن یہ ڈراما ان کے سٹارٹ کا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے اسی ڈرامے نے انہیں اشارت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا تو اگر آپ ماہرہ اور فواد کے ہیں فین تو یہ ڈراما آپ کے لئے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو ان لوگوں کے لئے جن کے گرل فرین پیسے کے لئے انہیں چھوڑ کر چلی گئی میرے پاس تم ہو ان عاشقوں کے کلیجے کو تھنڈا کرتا ہے جن کی محبوبہ نے انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ابھی تمہارا کریئر نہیں بنا اس ڈراما سیل میں ہمائیو سعید اور آئیزہ خان نے بہت زیادہ خوبصورت رولز کیے ہیں جسے دیکھ کر آپ بہت زیادہ امپریس بھی ہو جائیں گے اور خاص کر آئیزہ خان کا میک اپ زبردست ہے بات کریں گے ڈراما خدا اور محبت کی خدا اور محبت انڈیا پاکستان ہر طرف کے لوگوں کو کر چکا ہے پاگل اور کرتا بھی کیوں نہ یہ ڈراما تھا ہی اتنا زبردست کہ اسے جو بھی دیکھے وہ سوچنے لگ جائے کہ بھائی یہ ڈراما ہے یا پھر میں کوئی فینٹسی دیکھ رہا ہوں اس ڈراما سیل میں ریال ٹچ بھی ہے اور فینٹسیز بھی کافی زیادہ ہیں اور اوپر سے ڈرامے کا میوسک جسے سن کر آپ باقی سارے میوسک بھول جائیں گے ڈراما انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت سینیمیٹو گرافی پر مشتمل ہے اور آدھی انٹیریئر ڈیزائننگ میں نے تو اسی ڈرامے سے سیکھی ہے کیونکہ یہ ڈراما بہت زیادہ زبردست بھی ہے اور سٹوری لائن کے ساتھ ساتھ آپ کو کلر کامبینیشن کے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں سکھائے گا جو آپ کو باقی ڈراماز نہیں سکھاتے اس ڈرامے میں کلر کامبینیشن کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے ڈریسز بہت فینسی اور خوبصورت ہیں جبکہ سیٹ بھی ایکسپینسیو ہے آپ کو کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا